بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلال اقدر تم ملی سانی افقہو قولی نہیت محترم ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم ہجوں کی اس کلاس میں سورة البقرہ کی آیت نمبر 136 کو پڑھیں گے پہلے ورڈ بائی ورڈ ہجوں کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل روانگی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واقع اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جزم جزم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی جزم آئے گا اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا لفظ نہیں حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو کیا ہوئے کاف واپش کو یا کافش واپش کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں کاف واپش کو لام واپش لو اب واقع اوپر دیکھ رہا ہے جزم اور جزم کے اوپر مدہ ہے مدہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی مدہ آتا ہے اس کو ہمیشہ چار علیف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے تو جزم اپنے سے پیچھ والی حرکت کے ساتھ ملے گا تو کیا ہو گیا علیف کھڑا زبر علیف کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی کھڑا زبر آئے گا اس کی لمبائی ہمیشہ دو علف کے برابر ہوگی یعنی ناربن حرکت سے اس کی آواز کو ڈبل لمبا کیا جائے گا نون کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تین ڈنڈو والی تشدید ہے اس کو مشدد بھی کہتے ہیں تشدید کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی تشدید آتی ہے اس کو ہمیشہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ اور ایک دفعہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ تو کیسے پڑھا جائے گا لام کے اوپر اللہ کے تشدید ہے دو دفعہ پڑھا حاضر ہی واز بروا میم علی زبر مدہ ہے چار عرب کے برابر اس کو لمبا کیا علی پیشنون ان زاز زی لام زبر اللہ ان زی لار نون کے اوپر جزم پیچھے والی حرکت سے ملا علی زیر اے لام دوری یا لائی جنون زبر نا ای لائی نا یا کے اوپر جزم ٹھیک ہے علی پیشنون ان نون کے اوپر بھی جزم تھا اور اتر الای نا کے یا کو پر بھی جزم پیچھے والی حرکتوں سے انہوں نے مل کر پڑھا وعد بروا میم علی زبر ما وم علی پو پر مدہ ہے چار عرب کے برابر اس کو لمبا کیا علی پیشنون ان نون کے اوپر جذم پیچھا ہاری حرکت سے ملا زازے زی لام دبرلا وما انزی ل علیف زیر ای لام کھڑا زبر لا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کو پر مدہ ہے چار عرف کے برابر اس کو لمبا کیا کھڑا زبر دو لفک برابر لمبا کرتے ہیں تو چار عرف کے برابر میکسیمم اس کو لمبا کیا علیف زیر با ای را کھڑا زبر را کھڑا زبر ہی میم زبر ما عرف کے اوپر جذم ہے تو وہ پیچھا ہاری حرکت سے ملا را کے اوپر کھڑا زبر اور ہا کے نیچے کھڑی زیر دونوں دو لفک کے برابر ان کو لمبا کیا علیف زیر سن اس سن کے اوپر جذم ہے پیچھا ہاری حرکت سے ملا میکر زبر ما میکر زبر ما میکر خڑا زبر ہے دو لفک کے برابر اس کو لمبا کیا واسما آئین زیریا ای یہاں کے اوپر جذم لانظ برلا سیند کے اوپر جزم پیچھے والی حرکت سے ملا اور ہا کے اوپر کھڑا زبر دولف کے برابر اس کو لمبا کیا آئین کے اوپر جزم اور وا کے اوپر بھی جزم دونوں نے پیچھے والی حرکت سے ملا اب لام کے اوپر دیکھ رہے ہیں جزم جزم نے پیچھے والی حرکت سے ملا ہے لفظ نہیں اب بیچ میں جو لفظ ہے الف وہ سائلٹ ہو جائے گا وا کے اوپر زبر ہے علی زبر سین اس علی زبر سین اس علی زبر با تازیتی والعس با تی علی زبر وا میم زبر مام ومام علی پی اوپر مدہ ہے چارلز کے برابر اس کو لمبا کیا علی پیش وا او تازیتی او تی یا زبر یا او تی یا وا کے اوپر جزم پیچھے والی حرکت سے ملا سین اس علی زبر مام ومام 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 وام ومام 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 علیف کے اوپر مدہ ہے چار علیف کے برابر اس کو لمبا کیا علیف پیشوا او واقعی اوپر جزم پیچھے والی حرکت سے ملا تازیرتی او تی یا زبرنو ین نو زبرنا او تی ین نا نون کے اوپر تشدید ہے دو دفعہ پڑھا اس نے ایک دفعہ پیچھے والی حرکت لفظ نہیں حرکت کیونکہ لفظ اس کے پیچھے نون کے پیچھے لام اور علیف ہے دونوں چھوڑ کے یا کی جو اوپر زبر ہے یا زبرنو ین اور دوسری دفعہ تشدید کا جو اپنا لفظ ہے وہ کہہ نون کے اوپر زبر ہے ین نا بعض ایریہ بی یا پیشوا یو بی یو یا کے اوپر تشدید ہے دو دفعہ پڑھا اور اس کے آگے واقعی اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے اس نے مل کر پڑھا نون زبر نام ین نا بی یو نام مین زیر رامر اب نون کے اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت سے ملنا تھا لیکن پیچھے اس کے آگے ہی نیچے والی لائن میں را کے اوپر تشدید ہے اس نے بھی دو دفعہ پڑھنا ہے پیچھے والی حرکت اور اس کی اپنی حرکت کے ساتھ تو پیچھے والی حرکت جزم ہے جزم خود محتاج ہے تو نون نون کا جزم سائلنٹ ہو جائے گا اور مین را زیر مر ہو جائے گا آگے با کے اوپر پھر تشدید ہے تو را نے جو دوسری دفعہ پڑھنا ہے وہ بارے پیچھے والی سے ملنا تھا را زبر با رب بازر بی مر رب بی حاضر مین ہیم مین کے اوپر جزم مر رب بی ہیم کیسے پڑھا جائے گا تشدید ما تشدید ہے اس کو ایسے پڑھا جائے گا دونوں کو دو دفعہ پڑھا لامر زبر لا نون پہنو لا نون فا زبر را فر رازر ری نو فر ری را کو پر تشدید ہے دو دفعہ پڑھا کابش کو لا نو فر ری کو با زبر یا بائی نو زبرنا بائی نا مین کے اوپر تشدید ہے دو دفعہ پڑھا اور اس کے بعد نون کے اوپر جزم اور مین کے اوپر پھر جزم دونوں نے پیچھے والی حرکتوں سے ملا آگیا وازبر وا نون زبر ہا نخ ونخ نو پشنو لام زبر لا ہا الڈا پشنو لہو الڈا پشنو دو اللف کے برابر اس کو بھی لمبا کیا کھڑا زبر کھڑی جیدے اور الڈا پشنو دو اللف کے برابر لمبا کر کے پڑا جاتا ہے مین پیسی مس لام زن لی مس لی مین واپش مو مس لی مو نون زبرنا مس لی مو نا سین کے اوپر جزم تھا واقع پر بھی جزم پیچھے والی حرکتوں سے ملا اور نون زبرنا مس لی مو نا اب یہاں پہ آیت نمبر 136 ختم ہو رہی ہے تو جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے تو آخری لفظ کی جو حرکت ہوتی ہے جیسے نون زبرنا ہے تو نون کے پر جو زبر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے خالی لفظ کو پڑھیں گے تو کیا ہوا مس لی مو ٹھیک ہے جی یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے اب انشاءاللہ ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 136 کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قولو آمنا باللہ وما انزل إلينا وما انزل إلى إبراہیما وإسمایلہ وإسحاقا ویعقوبا والعسباتی وما أوتی موسا وإیسا وما أوتی النبیون من ربهم لا نفرقو بين عهد منهم ونخنو له مسلمون صدق الله العظیم